اللہ اللہ حی حقہ بیٹھ جا بیٹھا ایک جگہ جمع قرآن عفیقاتات فرمائی دین کی باتیں اور دین کی دنیاں دی باتیں جاننے بھی میتوفیقاتات فرمائی آج آپ کے سامنے میں آیت الکرسی کا درس ہمارے بعض احبات فرمائش پر یہ درس پیش کیا جا رہا ہے حضرت اعبائی بن نکاب بڑے جیل قدر صحابی ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ کے رسول نے ان سے ایک بات پوچھا عبدالمنزید انتا لقب ہے ٹائٹر ہے او بھئی مقاب تھا اللہ کے رسول نے پوچھا عبدالمنزید تمہیں معلوم ہے قرآن کے اندر سب سے عظیم صورت کون سی تو صحابہ کی عادت تھی جانتے بھی تھے تو بھی کہہ دیتے تھے اللہ ہوا رسول و عالم اللہ اللہ کے رسول پہ اہتر جانتا ہے وہ اللہ کے رسول کے زبان سے دوبارہ سننے کی خواہش دوبارہ اللہ کے رسول نے یہ سوال دوبارہ بھی انہوں نے کہا اللہ اللہ کے رسول بہتر جانتا ہے پھر اللہ کے رسول نے پوچھا عبدالمنزید تمہیں پتا ہے قرآن کی سب سے عظیم صورت کون سی عظیم آیت کون سی لاشتور انہوں نے جواب دے بیا آیت القرص اللہ لا الہ الا اللہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے رسول نے مبارک پاتھ دی علم تمہیں مبارک ہو اسم عاظم کے بارے میں تو سنا ہوگا آپ نے اللہ کا اسم عاظم جس کے توصل سے کوئی بھی سوال کری اللہ سے مانگی یہ اللہ کا لذنوب دیتا وہ اسم عاظم بھی سنیا الحی القیوب یہ دو جو صفت ہے تھا اللہ کے الحی القیوب یہ اسم عاظم ہے اللہ کے رسول اٹھتے بیٹھتے آپ کی زبان پر یہ دعا ہو دی تھی یا حیو یا قیوب برحمت کا استغیث اے حیو اے قیوب میں تیری رحمت سے مدد چاہتا ہوں اٹھتے بیٹھتے آپ کی زبان پر یہ ہوتا تھا جیسے اپنے رہا زبان پر ہوتا ہے نا اٹھتے بیٹھا بابر پا دادا ہوتا رہا نکلتا ہے ہم رہاکی کو موسائیس ہی نہیں نکلتا ہے یا بہت زیادہ چاہتے ہیں اللہ ہو اکوہ کوئی تخلیف ہو پریشانی ہو نہ ہو تھک گئے پریشان ہو گئے بیٹھے اٹھے کچھ اس طرح سے ارتجانت نکلتا ہے اپنی معادلی زبان میں بھی نکلتا ہے اور کبھی کبھی آپ پڑھے لکے ہیں اللہ کے نامے تو اللہ ہو اکوہ نہیں کر لیاتا ہے اللہ کے رسول یادت تھی یا حیو یا قیوب برحمت تستغیث یاد کر دیجئے کوئی چھوڑا زجولہ یہ اس میں عاظم ہے جب بھی کبھی آپ اس کے ذریعے سوال کریں گے اللہ تعالیٰ سے ضرور قبول کر لیتا ہے ایک حدیث تو یہ ہوئی آیت الکرسی کے تعلق سے دوسری حدیث اس کا پاور دیکھیں آیت الکرسی اللہ کے رسول نے اشارت فرمایا کہ جو شخص سلام پھیرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا یہ آیت الکرسی جو میں نے بھی پڑھ دے سنایا سلام پھیرنے کے بعد جو شخص پابندی سے آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کے اور جنت کے بیچ میں فاصل فیصل جدہ کرنے والا رکاوٹ یہ صرف موت ہے موت رکاوٹ ہے اس کے اور جنت کے بیچ میں جو شخص آیت الکرسی پڑھے گا نماز میں سلام پھیرنے کے بعد تو اس کے اور جنت کے بیچ میں یہ موت ہی رکاوٹ ہے یعنی مرے گا سیدھا وہ جنت میں جائے گا یہ رکاوٹ کیا ہے صرف موت ہے جو آخر سخت پابندی سے پڑھے گا اس کا جنت میں جانا یہ تینی ہے کیا ہے اس صورت کے رد آخر کیا پاور ہے کہ آدم اس کے بعد سیدھا جنت میں جلا آیاتا ہے مورتے دھم اور آپ بھی ہیں رات دی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں سے کوئی نہیں ہوگا جو نہیں پڑھتا رہا سارے پڑھتا ہیں لیکن پاور کیا ہے اس کے لئے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کیا سمجھ یہ اور یہ ایک دن میں سمجھے گا لنبی پیٹھا گو جائے گی اور آپ لوگ اتنا ٹائم میں نے کوئی تیاب نہیں انشاءاللہ اس کو دو کسٹوں میں سمجھائیں گے تین کسٹوں میں سمجھائیں گے جتنا آپ ٹائم نے بابرشی ایک ٹیسری ایدرس سنیس کے توسط کہیں سے زکاة کا مال آئے ہوا تھا بیتو المال میں بیتو المال مال کا کھر بینک تو آج کے زمانے میں بہی بڑی بلنگیں ہوتی ہیں جتا ہی پیسہ حکومت کا ہے اس میں جمع ہوتا ہے طلابان ہو جاتا ہے کچھ اور ہی نہیں کر سکتا اللہ کے سمجھے زمانے میں یہ سب حسائلت ہوتے ہیں لوگوں کے پاس رہنے کو گھر پہیں تو سارا کے سارا مال باہر پڑھا ہوتا ہے اس میں خجور بھی ہے اس میں جو بھی ہے جو زکاة کا مال آتا تھا مسلمان کے پاس دور درازے لاکھوں سے تو اللہ کے حصول لے حضرت ابو حریرہ کی ڈیوٹی لگا دی اس کی حفاظت پر نہیں دانی پر آتا کہ تم اس کی حفاظت پر ہوگی آپ پر جب کریں حضرت ابو حریرہ کی ڈیوٹی لگی وہ جاک کے رہے راکھ کے پچھلے پہر میں دیکھا انہوں نے کہ ایک آدمی آیا پڑھا پڑھا میں بھرنا شروع کریں ابو حریرہ پر پکڑھ لیا اسے اب اس میں دعائی دینی شروع کی بچے تھے صبح ہوئی فجر کی نماز میں اللہ کے رسول نے پوچھا ابو حریرہ کیا رہا ہر آت کا معاملہ پہرداری تمہاری کیک کر رہے اللہ کے رسول ایک جوہا ہے میں نے اسے پکڑھ لیا تھا لیکن پھر اس نے جو ہے گریدارہ شروع کیا تو ہم نے چھوڑ دیا اللہ کے رسول نے فرمایا آج پھر آگا حضرت ابو حریرہ کی بات باتہ چھوڑا اتنا وڑا ٹھیک ہے وادہ کر کے کیا پھر کیسے جائے اگلی رات پھر چوکس ہوگے اتر رکھ تیار ہوگا پھر رات کی پچھلے بار وہی آج میں پھر پہنچا پھر بھارنا شروع کر دیا اب کی بار ابو حریرہ پکڑ دیا تاکہ آج چھوڑوں گا نہیں وہ نے کہا تھا کہا تھا کہ نہیں آؤں گا وادہ کیا تھا پھر آگیا چھوڑی کرنے کے لیے پھر اس نے جو ہے ایسا ہے ویسا ہے ابو حریرہ پکڑ رہتے بچے کچھ نہیں تھا مجبوری تھی اس لیے آگیا ماف کر دیا ایدھا نہیں ہوگا پھر چھوڑ دیا ہوگا چلا گیا ہوگا صبح بھی رہتے ہیں ابو حریرہ صلی اللہ رسول نے پھجل کی نماز میں پوچھا کیوں ابو حریرہ کیسا رات تیری راتی کہیں لے اللہ رسول واپس بھی آگیا تو آپ نے فرمایا واپس بھی آگیا لیکن میں نے چھوڑ دیا اللہ رسول نے فرمایا آج کے رات پھر آئے گا بہت سایا بھو رہے رو پھر آئے گا کہا کہاں رو پھر آئے گا کسی راتی بوجھی ہے وہ ایسی بڑھنے لگا آج نے بڑھ لیا آج تو کسی بھی عالم نہیں چھوڑوں گا چاہتے نہیں یہ تیو بھی تو جب باغوں گا باغ کے ڈالوں گا تا رہا فیصلہ اللہ رسول پھر آئے گا اس نے کہا ایک چیز میں ایسی سکھا دیتا ہوں جو آپ کو پتا نہیں ایک علم میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو ایک چیز میں آپ کو دوں گا جو اب تک آپ کو معلوم نہیں ہے اور شاید آپ میں سے بہتوں کو معلوم نہیں تو چھوڑ دیں گا آج نے بولے اللہ چاہتے ہیں گلم چکا رہا ہے چوری تو کچھ کرنے ہی رہا ہے چھوڑ دیں گے گلم آجا بول چلو بتا تو چھوڑ دیں گے کہا بھی جو شخص آیت الکرسی پڑھ کے سوئے گا آیت الکرسی جو شخص پڑھ کے سوئے گا رات بھر فرشتے اس کے گھر کی حفاظت کریں گے اور اس کی حفاظت کریں گے جو شخص بھی آیت الکرسی پڑھ کے سوئے گا اس کے گھر کی جان کی مال کی حفاظت فرشتے کریں گے آخر تکار ہے کہ اب وہ رہے ہیں آیت الکرسی کے فضلیت سنی صبح ہوئی اللہ کے رسول نے فرمایا کیسا رہتے رہتے رات کا معاملہ کہنا ہے کہ اللہ بزرک کر آیا تھا میں نے پگڑ دیا تھا ارادہ پکا تھا کہ بان کے ڈال دوں مزید میں تاکہ آپ صبح فیصلہ کر سکے لیکن اس نے ایک علم دیا اور میں نے چھوڑ دیا کہا اس نے یہ بتایا کہ جو شخص آئیتا کورسی پر کس ہوئے گا اس کا گھر ہر طرح کے بلا سے محفوظ رہا گا نہ چوری ہوگی اللہ کی طرف سے فرشتے معبور ہیں اس کے حفاظت اور اس کے دھر کے حفاظت اللہ کے رسول نے فرمایا بات تو اس نے سچی کہی ہے مگر ہے وہ بڑا جھوٹا وہ آدمی ہے بڑا جھوٹا لیکن بات سچی کہہ گیا آبو حریرہ وہ ابلیس تھا وہ شیطانوں کا سردار ابلیس تھا جو تیرنات سے تمہارے پاس آ رہا تھا چوری کرنے کے لئے بات تو بلکل وہ صحیح کہہ گیا پکی کہہ گیا کہ واقعی جو شخص آئے تو پڑھے جو گئے گا اس کی گھر کی احفاظت اللہ کے ذمہ اللہ پرشتے کو تطیر کر دیتا ہے بات سچی کہہ گیا ہے مگر ہے وہ بڑا جھوٹا جھوٹا اب دیکھیں اس آیت الکرسی کا ایک پاور یہ بھی ہے آخر کیوں کیا ہے اس آیت الکرسی کے اندر کہ جو آدمی پڑھ کے سو جائے اس کو اگر محفوظ ہو جائے آخر کیا اس آیت الکرسی میں ایسا کیا ہے کہ برنے کے بعد سیدھات جنت میں چلا جاتا گوہ تھی رکاوٹ ہے جنت کی بھی سو اس جس کو سمجھنا ہے اس کو سمجھنے کے لئے آپ کو توحید کو سمجھنا پڑھے گا اور شرک کو سمجھنا پڑھے گا توحید کیا جس کو مرات دن بولتے ہیں عقید ہے توحید عقید ہے توحید کیا چیز ہے آپ جانتے ہیں اللہ ایک ہے وہی عبادت کے لائے تھے اس کی عبادت میں کسی اور کوئی شریک ہو سا جا نہیں کر سکتے یہ بات ہے نا سردہ اسی کو روہ ماغنہ اسی سے جائز عبادت کے جتنے بھی کام ہیں وہ سب اللہ کے ساتھ کھاڑھیں یہ موٹی موٹی بات تو آپ سب بھی جانتے ہیں نا میں مرکزار نہیں کیا ایسایی اور یہودی بھی اس وقت کو یہاں چاہتے ہیں توah حر recepیوں کو مشک babies ایک صحابی تھی عدی بن حتی حتیم تایی کے والا آدمی سے حتیم تایی کے طرح سلاح اور آپ لوگوں بلا سخی دنیا کا آدمی گودرہ ہے حتیم تایی اس سے بلا سخی آسکر کوئی قیتہ نہیں بہت تو عدی بن حتیم جب مسلمان ہوئے تو اللہ بن رسول کے پاس رہنے لگے عیسائیت سے آئیت اسلام ایک آیت نازل ہوگی اتخذو احبارہم ورہبانہم عرباب من دون اللہ ان عیسائیوں نے یہودیوں نے اپنے پیروں کو اپنے مولیوں کو رب بنا رکھا بات بہت حیرت کی ہے سننی کی آیت نازل ہوئی کہ ان عیسائیوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے پیروں کو رب بنا رکھا جب یہ آیت نازل ہوگی سنویجے درہ دیان سے اس بات کو تو اللہ کے رسول سے عدی بن حاتیم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم لوگوں بھی عیسائی رہے چکے ہیں ہم لوگوں نے کبھی اپنے پیر کو اپنے علماء کو رب تو نہیں مانا رب تو مانا ہم کو ہی مانتے رہے ہم نے کبھی بھی اپنے عالموں کو اپنے پیروں کو رب نہیں مانا رب کا درجہ نہیں دیا لیکن قرآن یہ کیوں کہنا ہے ہم لوگوں نے اپنے علموں کو پیروں کو رب بنا دیا تھا اللہ کے رسول نے پیچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے پیر تمہارے علم کسی چیز کو ناجائز کہتے تھے تم لوگ ناجائز مانتے تھے کی نہیں وہ جس چیز کو حرام کہتے تھے تم اس کو حرام سمجھتے تھے کی نہیں وہ جس کو حلال کہتے تھے تم مانتے تھے کی نہیں مانتے تھے کہا یہ تو رب نال ہے حلال اور حرام کس کا حق ہے کون کر سکتا ہے حلال اور حرام اللہ کے علاوہ کسی کے پاس یہ پاور ہے اللہ کے علاوہ کسی کے پاس یہ پاور ہے کہ کہہ دے کہ یہ ناجائز ہے جائز کو ناجائز کہہ دے یا ناجائز کو جائز بنا دے ہے کسی عالم کے پاس پاور ارے یہ پاور تو رسول کے پاس بھی نہیں یہ پاور تو رسول کے پاس بھی نہیں ہے کہ کسی حالان کو وہ حرام کر دیا حالان کو حالان کر دیا عالم کو کسی پاور مل گیا جس نے کسی عالم میں یہ پاور مال لیا کسی پیر یا کسی عالم کی بات آنکھ بند کر کے مال لی کہ جائز کو ناجائز ہے ناجائز کو جائز اس نے کیا مال لیا تو اس کو ربی تو بلایا شہد حلال ہے شہد حلال ہے نا اللہ کے رسول نے ایک موقع پر اپنے پر حرام کر لیا اپنے بعض بیویوں کی رزا کے لیے حرام کر لیا اللہ تعالیٰ نے گاٹ دیا اپنے اپنے اوپر سب کیلئے حرام نہیں کیا اپنے لئے حرام کیا کہ اچھا بات میں نہیں پونگا میں اپنے پر حرام کر لکھوں اللہ کوئی بھی دور نہیں آج عالم کسی بات کو کہہ دے یہ ناجائز تو آنکھ بند کر کے لوگ مل لکھیں اپنے اپنے طبقے کے علم جن سے ان کو عقیدت ہوتی ہے ان کے علم نے کہہ دیا یہ ناجائز یہ حرام ایسا نہیں کروگے ایسا کروگے حدیث اس کے خلاف ہے لیکن لوگ مانتے ہیں کی نہیں مانتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے حدیث کہہ رہا ہے یہ صرف آدھی پڑھو اس کے بغیر نماز نہیں لیکن بہت سے لوگ یعنی صاحب ہمارے امام نے نہیں کہا ہم نہیں پڑھا گئے کس کی عادت ہو رہی ہے اللہ کی ہو رہی ہے امام کی ہو رہی ہے کس کا حق ہے کسی حرام کو حلال ہے حلال کو حرام کرنا کسی عالم کا حق ہے کسی پیر کا حق ہے اللہ نے فرما دیا قرآن کے اندر جو جانور بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے زبا کیا جاتا ہو جیسے مزار بلوک چاہتے ہیں ملدی میں چاہتے ہیں اللہ نے کہتے ہیں اللہ نے کہتے ہیں اس کا گوشت اور صورتی گوشت کو پڑھا ہوئے لیکن لوگ کہے گے نہیں ہمارے آلے کی تو کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے آپ کیسے کیسے بڑے بڑے ہمارے مفتی صاحب کہا گیا ہمارے علاقات میں لکھا ہوا ہمارے فلادل جو لکھا ہوا آپ بزرگوں کو مان لیجئے یہ اللہ کو مان لیجئے جس نے اللہ کو چھوڑ کر بزرگ کو مانا اس نے بزرگ کی عبادت کی یا نہیں کی یہ شرک ہے شرک کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا ہے کہ سزدہ کن لیایا کسی مدار پہ کسی بودھ کے سامنے میں وہی شرک ہوتا ہے اللہ کا پاور غیر اللہ ہمیں تسلیم کر لینا اللہ کا پاور غیر اللہ ہمیں تسلیم کر لینا یہ شرک ہے جو اللہ کا آپ ہے اللہ کے پاس رہے گا اس میں رسول بھی شریک نہیں ہو سکتے چہ جائے کہ علماء یا بزرگ شریک ہو جائے اللہ کے رسول نے فرما دیا اتنی رکعت ہے یہ اللہ کا حکم ہے اتنی ہی رکعت پڑھ سکتے آپ کسی کے کہنے سے ایک رکعت زیادہ بھی آپ نے پڑھی امان لیا کہ نہیں پانچ رکعت آج سے ایسا کی نماز فرض ہو گئی تو آپ نے اس علم کی عبادت کی ہے آپ مانے نہ مانے وہ عبادت کے لیشن پہ ہوت لیا کسی کی بات ماننے کا آپ کو کہا حق ہے حلال و حرام صرف اللہ کا حق ہے دوسرے کا حق نہیں اللہ کے کہے ہوئے فرما کے مطابق رسول کسی کو حرام کرے تو وہ اللہ کا حرام کیا ہوتا رسول کا بھی ہوتا رسول نے جن چیزوں کی بھی حرام کیا اپنی طرف سے نہیں کیا اللہ کی طرف سے کیا اللہ کے حکم سے کیا ہوا یہ باور کسی علم کو حاصل نہیں کہ کسی جائز کو ناجائز کرنا ہے اور جو مانے گا ان کے جائز کو ناجائز اس کی بات کو مانے گا پرانی حدیث کو چھوڑ کر کے تو گویا اس نے اس علم کی باور تو آپ نے سمجھا توہید کو ایک مثال سمجھا ہے میں نے ایک پاک سیدیا میں نے صرف آپ کو توہید کیا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا مالک از دنیا کا اسی نے پوری کائنات کو پیدا کیا پوری کائنات کا مدبر وہی ہے منتظم وہی ہے انتظام اسی کے پاس ہے اس دنیا کو چلا کون رہا آپ کو ہم کو ان کو ان کو دوب تغلیب پریشانی روزی جو بھی معاملہ ہے یہ کس کے پاس ہے یہ کوئی غیر اللہ کر سکتا ہے کیا غیر اللہ صاحب دعا کریں گا وہ کر دے گا کیا اگر کسی نے مانا کی نہیں صاحب ان کا بھی حد ہے یہ بھی کر دیتے ہیں ان کی کلتی ہے تو یہ تو شرک ہو گیا نا یہی کہتے ہیں عبادت کرنے عبادت کرنے کا صرف یہ ملتب نہیں تھا کہ سجدہ کیا جائے گا تو بھی ہوتا ہے اب دیکھیں جب اس پاس ملتب کو آپ سمجھ گئے اب اس کو سمجھئے آپ اس آیت کو سمجھ گئے اللہ لائلہ اللہ اللہ نے فرمایا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کیا سکتی ہے عبادت کا ملتب صرف سجدہ ہی نہیں روزہ ہم سب لوگوں نے رکھا ہوا ہے یہ روزہ کس کے لئے رکھا ہم نے اللہ کے لئے رکھا اس کی رضا کے لئے رکھا تو یہ اللہ کی عبادت ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ آن نو پار ہوں جو روزہ اس لئے رکھ رہے ہیں کہ نہ رکھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے کس کی عبادت ہو رہی ہے وہ کس کی عبادت ہو رہی ہے رضاہی وہ روزے سے ہے لیکن اللہ کیا کہا ہے نیت کیا ہے کچھ لوگ اس لئے روزہ رکھ رہے ہیں کہ روزہ رکھوں گا سیٹھ ہی ہو جائے گی ڈائٹنگ ہو رہی ہے پورے مہینے میں وزن کم کرنا ہے مجھے اس کے عبادت اللہ کیلئے ہو رہی ہے ڈائٹنگ کیلئے ہو رہی ہے ڈائٹنگ کیلئے ہو رہی ہے وہ روزہ نہیں ہو رہا ہے عبادت نہیں ہو رہی ہے بھلے وہ بھوکا پیاسا ہے ہر چیز سے دور ہے لیکن اس کا عبادت نہیں ہو رہی ہے رسول کے حکم پر رسول کی اتبا ہے رسول نے طریقہ بتایا ہے رسول کا طریقہ جنہا ہے حکم اللہ کا جنہا ہے عبادت اس کی ہو رہی ہے آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ایک ایک حرکت جو آٹھ اکت آپ نے پڑھی ہے اللہ کے رسول کا حکم اللہ کے رسول نے پڑھایا ہے اتباہ رسول کی ہو رہی ہے یہ آپ نوازی میں مال کر کیوں گھر میں رسول مالا ہوا ہے تو مال نہیں پڑھے گا نہ کٹا سکتے نہ مالا سکتے ہمارے پاس پڑھا نہیں سنت ہے رسول نے آٹھ اکت پوری زندگی پڑھی ہے رمضان غیر رمضان سب میں پڑھی ہے اور آپ کوئی پڑھنا ہے اس میں گھٹایا پڑھایا آپ نے اپنی نیت سے کہ سواب ہوگا زیادہ پڑھیں گے تو زیادہ ہوگا جتی رکت کی ناعتیں گے اتباہ ہو جائے گا رسول نے جو مثال چھوڑی ہے آپ جلیے اسی مثال پر چل رہا ہے ہاں یوں نوازید میں آپ آزاد ہیں پڑھیں سنت نہ کہیں آزاد ہے آپ پڑھیں عبادت تو کتنی بھی کیا سکتی لیکن سنت تو آٹھ کو ہی کہہ گا اتنے سو بارہ کو نہیں کہہ سکتے سنت تو اللہ تعالیٰ نے اس جملے میں فرمایا اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائت نہیں یہ دعویٰ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ کے لائے کوئی عبادت کے لائت ہو جائے دلیل کیا ہے اس بات اس صورت کے اندر دس دلیلیں دی گئی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائت نہیں یہ تو دعویٰ ہے اللہ کا دلیل سوئیے کیوں الحیو کیونکہ وہ اللہ ہی حی ہے صدا زندہ رہنے والا جو کبھی مرے گا نہیں ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی ہے ایسا جو صدا زندہ ہو اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی ہے ایسا جو صدا زندہ ہو معبود بننے کے لئے ضروری ہے جس کی عبادت کی جائے معبود اسے کہتے ہیں یعنی معبود بننے کے لئے قابل عبادت بننے کے لئے ضروری ہے کہ وہ صدا زندہ رہنے والا ہو دلیل ہے یہ اللہ ہی عبادت کے لائے کیوں اس لئے کہ صدا زندہ رہنے والا ہوئی ہے اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ سب مرنے والے ہیں مر چکے ہیں یا مر جائے کی اس کے علاوہ کوئی ہے سب سے عظیم مخلوق رسول کو مان لیا ہے اللہ کے بعد سب سے عظیم مخلوق کو رہنے ہیں مخلوقوں میں سب سے بہتر کو رہنے ہیں رسول ہے کوئی رسول ہے زندہ جو مریں گے وہ عبادت کے لائے نہیں ہو سکتے جو مر جائیں گے یا مر چکے ہیں یا مرنے والے ہیں یا مر چکے پہلے ہیں یا مر رہے ہیں کوئی بורה ہے نہیں ہو سکتے لہٰذا کوئی مزار کوئی قابل کوئی قضure کوئی قبی نہیں ہو سکتے کیوں اس لئے کی بچانے تو خود ہی بر رہے ہیں ان کے پاس پاول ہی نہیں خود کو بچانے کی یہ پہلا پہلی دلیل ہے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق کیوں ہے اس لیے کہ وہ حی ہے وہ صدا زندہ رہنے والا ہے اور اس سے معلوم ہو گیا کہ جو بھی مرنے والا ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہم اس کی بات کو شریعت کا دلچہ نہیں دے سکتے اس کے کسی چیز کو حالانی آرام کا میار نہیں قرار دے سکتے اس کی بات شریعت نہیں ہو سکتی ہے اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ اللہ کی بات کو آپ تک تہنچا دو سکتا ہے ممنون اس میں حیرہ بھی نہیں کر سکتا یہ پاور ہے ہی نہیں اس کے پاس نہ آپ کو تسلیم کرنا پہلی دریجا ہے کیوں کہ وہ صدا زندہ رہنے والا ہے ممنون وہ مرنے والا ہے مر چکا جو ہے وہ عبادت کے لائق نہیں سکتا اس کے سر نیاز نہیں شکا سکتے اس سے کچھ مان نہیں سکتے اور اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ہمارا بگاڑ لے گا ہے یا بنا لے گا وہ صرف اللہ کی جو بناتا ہے بگاڑتا ہے دوسری دریجا القیوم وہ خود بخود قائم ہے کسی کا محتاج نہیں ہے پوری دنیا کو قائم رکھے ہوئے ہیں اس نظام کائنات کو قائم رکھنے والا کون ہے اللہ روزانہ سورج کو نکھالتا ہے جو کنتا ہے رات لاتا ہے دن لاتا ہے آپ کے لئے نعمتیں پیدا کرتا ہے کون کر رہا ہے وہ صدا خود قائم ہے کسی کے سہارے نہیں ہیں پوری دنیا کو قائم رکھنے والا صرف وہ ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسری کوئی ساتھ ہے اللہ اللہ قرآن میں جگہ جگہ چلیں گے مشرقوں کو کہ اگر رب کے علاوہ دوسرا کوئی ہے رب کی طرح یا رب کے پاور میں شریک رب جیسا اگر کوئی ہے حرونی دکھاؤ مَا لَا خَلَقُ مِنَ الْعَرْبِ اَلْلَحُمْ شِكُنُ فِي السَّمَاوَاتِ جس کو تم پوچھتے ہو اللہ کے علاوہ بتاؤ تو صحیح کہ زمین کا کون سا ٹکڑا اس نے پیدا کیا جس کو تم پوجھ رہے ہو یا آسمان کا کون سا حیثہ اس نے بنائے اللہ کے علاوہ جس کو تم معبود مانتے ہو جس سے تم پوجہ کرتے ہو جس سے تمہاری اقیقتت ہے جس کو تم سبستے ہو کہ بڑا عظیم ہے کائنات کو ادھر سلر کر سکتا ہے بتاؤ زمین کا کون سا ٹکڑا اس نے پیدا کیا تو یہ حیرت کی بات ہے دنیا بھر کے مشرقین نے آج تک جواب نہیں دیا وہ مانتے ہیں ضرور ہے پوجہ کرتے ہیں اللہ کی لیکن ان سے پوچھے ستہ مڑی کے کوئی بڑا بنایا اور تمہارے اس معبود میں جس کو تم پوجھ رہے ہو یا آسمان جو ستہ مڑی کے اوپر اس نے یہ حصہ ہی بنایا اور تمہارے معبود تک سب کہتے ہیں بنانے والا تو وہ اشوری ہے دانا بنایا نہ پانی بنایا کچھ بنایا ہی نہیں تمہارے لیے تو کہا ہے تم اللہ وجہ اپنے سر نیاز کو جھوڑا کے اس کو سامنے میں کیوں ہاتھ اٹھا کے اس سے مانگ رہے ہیں چاہاں بڑے سے بڑے پیر گزرے ہو انبیاء ہو رسول ہو کسی کے پاس یہ فاور تو نہیں ہو لہذا قیوب ہو ہے عبادت اسی ہی ہو سکتی ہے جو خود بخود قائم ہو پوری دنیا کو قائم رکھتے ہوا ہو جو بیچارہ خود بھی ٹائم نہ رہ سکتا جو خود ہی مر گیا جو خود دخل ہو کے چلا گیا جو خود بیمار ہو گیا اس کی عبادت کیا کرو گیا وہ کیسے عبادت کے لائے ہو سکتا وہ کیسے حلال کو حرام یا حرام کو حلال کرنے کا پاور رہ لیا ہو سکتا ان دو دلیلوں سے کیا معلوم ہوا کہ عبادت کے لائے نہیں ہے اور عبادت کا مطلب صرف نہیں عبادت نہیں حکومت ہی اسی کی ہے اس دنیا میں حکومت اسی کی چلے گی آخرت میں بھی حکومت اسی کی چلے گی کل قیامت میں بھی حاکنگ وحی ہوگا مالک یومدین بھی وحی رہے گا روز جزا کا مالک بھی وحی ہوگا دوسرا کوئی نہیں جو سرپ کے سامنے میں کھڑے ہو کر کے حمد کر لے اور کہہ دیئے میرے دورید ہے اس کو جنت میں جانت ہو یا اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا کسی کی حمد ہے ہم بیعہ اور رسول ہم بیعہ اور رسول کا جو حال ہے وہاں پہ آپ پڑھئے گا قرآن آرہا آپ سامنے میں تفسیر ہوگی کبھی نہیں کہ گی حیث جبریل حیث علیہ السلام کا کیا حال ہوگا اس میدان محشہ میں جو اللہ تعالیٰ پوچھے کہ تم نے حکم دیا تھا اپنی امت کو کہ تم دو اللہ کو مال لو مجھے اللہ کا بیٹا مال لو تو کیا حد کیا جواب دیں گے وہ نبی آپ سنو لیجے اب چونکہ وہ اللہ معبود ہے تو معبود کی خوبیہ ہونی چاہیے کہ نہ اسے کبی نند آئے نہ کبی اسے امگ آئے وہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس کو نہ امگ آتی ہے نہ نیدہ دی ہے اور اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے دنیا اللہ کے علاوہ جو بھی مخلوق ہے چاہے وہ نبی ہو یا ولی ہو یا علواء یا یہ بڑے بڑے سنت ہوں سب پوری نند آتی کی نہیں آتی سوتے کی نہیں سوتے یہ اگر معبود بن جائے پوری دنیا میں کہیں دے کہ انسان اللہ سے بھی مان رہا ہوتا ہے اس کے جو پوجاری ہے جب اسے مانگیں گے وہ خود ہوں رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوگا نا کہ میرے پوجھنے والا کام اسے آدھا کہ مانگ رہا ہے کون بیمار ہوگیا میرا چاندے والا کون شفاہ مانگ رہا ہے تو تیسے دنیا لیے ہے کہ معبود وہی اللہ عبادت کے لائے صرف وہی ہے کیوں نہ اسے انگا تھی ہے نہ اسے نیند آتی ہے اور چوتھی دنیا زمین اور آسمان کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں جو کچھ بھی ہیں اسی کی ملکیت ہے اس رفعے کریم اس رفعے کرنا وہ کوئی مالک نہیں زمین اور آسمان بھی اگزار رہتا ہم تو اپنے دھن کے بھی مالک نہیں اپنے اولاد کے بھی مالک نہیں ہم امین تو ہیں یہ امانت ہے آپ کے پاس اللہ نے بہت ساری دولت دے رکھی ہے وہ آپ مالک نہیں آپ امین ہیں امانت ہے آپ کے پاس اللہ کو رکھی ہوئی آپ اس کا استعمال کریے جائز طریقے سے جائز طریقے سے خرج کیجئے اس میں بیوچوں میں بھی خرج کیجئے دین پر خرج کیجئے زکاة فرض زکاة نکال دیجئے وہ آپ کا ہے نہیں لرسل آپ مالک تو ہی نہیں آپ کیسے مالا مالک بن سکتے ہیں جو آپ اپنے مالک نہیں آپ نے اپنے لئے ایک ناخل ایک آنکھ نہیں پیدا کیا ایک ہاتھ ٹھوٹ جائے تو آپ اس کو بنا نہیں سکتے آپ کیسے مالک ہو سکتے ہیں آپ نے اپنے کسی اس کو پیدا کیا رہا تھا آپ کا کوئی حصہ ہے جو آپ نے آپ کو خود نے بنایا ہو لیکن انہی ٹھوٹ جائے تو ہمارے حیث اتنی کہ مسکل بنا دے تو آپ صرف امین ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دیئے دولت دیئے کسی کو دیتا ہے کسی نے نعمت آپ کے پاس ہے اگر وہ آپ کی اپنی کمائی ہوتی آپ کی حمد کی بات تو سارے لوگ آپ سے بڑھتے حمد والے ہیں ان کے پاس کیوں نہیں ہیں یہ دن بہر میں لاک روپے کمارے ہیں یہ آزار روپے کمارے ہیں یہ پانچ سدار کمارے ہیں دن بہر میں کمارے ہیں کسی کو کچھ نہیں بڑھنا پوری زندگی کمارتا ہے مانتے نہیں اگر محنت سے ہوتا تو سب کو ہوتا وہ بیچارے ضریب مزدور جو دن بہر مزدوری کرتے ہیں وہ آپ سے زیادہ محنت کرتے ہیں ان کے پاس کیوں نہیں آپ ہم کیوں بیٹھتے مالدار بن جاتے ہیں تو اللہ نے دے رکھا ہے لہو ما فیس سلام آدم افنا عبادت تو اسی کی ہوگی جو ساری رینات کا مالک ہوگا اس کی کیسے ہوگی جو اپنی جسم کا بھی مالک نہیں ہے جو اپنی جان کا بھی مالک نہیں ہے جو خود کرونا سے ڈر رہا ہے وہ کیسے مالک بن جائے جو خود مرا پھر رہا ہے تو عبادت کے لائے کون ہے وہی ہے جو کہ کہنات مالک کی وجہ بیچار پاس دنگا مسئل مشیقین مکہ کہے گا پیدا کیا تھا مشرقانہ وہ آج ہی ہے بات لمبی ہو رہی نہیں مشیقین مکہ کا ایک شب کیا تھا وہ لوگ اللہ کو مالتے تھے اپنے بزرگوں کی عبادت جو وہ کرتے تھے عبادت کس طرح سے کرتے تھے کبھی منت مال لیا کبھی چلاوے 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 لیا کبھی ہوت مال لیا کبھی بکرہ زعبہ کر دیا کبھی ان کے نام پہ جانور چھوڑ دیا کبھی بسونہ چاندی دان کر دیا یہ اس طرح کی عبادت تھی ہوں گی جیسے آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں ازار کو ازار دوسور دو چار روٹ پہ پانچ روٹ پہ اللہ کی روٹ خرچ کرتے ہیں عبادت ہی ہے نہیں ہے یہ عبادت ہی رہے جو آپ اللہ کی روٹ خرچ کرتے ہیں چاہے دو روپے خرچ کر رہے ہیں دو آزار کر رہے ہیں یہ عبادت ہے اللہ کا اس پہ نہیں دیتا ہے یہی کابung رضا کو پساک کرتے تھے لار رضا جتنے اتنی دوساٹھ بھی تے تو ان کو مانتے تھے کہ ہم یہ خرچ اس لئے کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کے شفارشی ہے ہماری شفارش کریں گے اللہ کے پاس ان کا یہ حقیدہ تھا قرآن لوگ کے حقیدہ کو قیم کی ہے یہ جو بتھ ہیں نا یہ ہمارے شفارشی ہیں اللہ کے پاس شفارش کرتے ہیں اور آج کے دور میں یہ پبلک جو ہے کچھ علماء کے پیچھے 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 کر رہے ہیں کیوں جنت پیہ ہی لے جائے گے نا شفارشی ہے نا کچھ لوگ میرا دامن پکڑنے کے لئے بیچین رہا کرتے تھے کہ آپ کے ساتھ ہمیں دینت میں پیچھے جائے گا بہلا کرتے تھے آج بھی کچھ حقیدت من حظرات جو لگے رہتے ہیں پیچھے میرا اپنا ٹھیک آنڈ نہیں ہے بھئی ہے تو کھاں میرے ساتھ جائے گا بچھلے جمعہ کو ہم لوگ کے خطبہ سنے راشت بھول سے آنڈ سے آنڈ ہو رہی ہے آپ کا ذہن تیار کیا جا رہا ہے آپ کا ذہن تیار کیا جا رہا ہے تاکہ آپ اللہ سے ہٹھ کے علماء سے لگ جائے تو یہ عقیدہ تھا مشرقی نبکہ کا کہ ہم یوں اللہ کے پاس تو جانے سکتے کیونکہ میرے پاس آئے نہیں یہ بزرگوں کے پاس آئے ہیں یہ اللہ سے لڑیں گے جھگڑ کے ہم کو جنت میں لے جائے گے یہ ان کا شرق تھا اللہ نے اس کو بیان فرمایا کون ہے مائیک اللہ نے جو سرق کے سامنے میں کھا ہو جائے اس کی مرضی کے بغیر اس کی مرضی کے بغیر کھا ہو جائے کہتا ہے کہ اس کو جنگل پر لے جاؤ یہ میرا پرید ہے یہ میرا چاہنے والا تھا یہ زندگی پر میرے دعوت کری اس نے کھلایا پھلایا ہو گی فرمایا کسی کے پاس یہ پاوت نہیں تو سرق کے سامنے میں کھا ہو جائے اللہ بیزنی ہا اللہ جس کو چاہے گا خود اجازت دے گا اللہ جس سے راضی ہوگا وہ آپ سے بھی کہے گا میرے بندے اٹھو تو ہی اٹھو تم اٹھو اللہ تعالی آپ سے کہے گا کہ آپ فلا 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 دس آدمی کے سفارش کرو اللہ تعالی میرا یہ ان کی عقیدت تھا اللہ تعالی نے جائے تاکہ جن کو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ ہماری سفارش کریں گے رب کے سامنے میں یہ مجال نہیں ہے نبی کی مجال نہیں ہے یہ نبی کھلا ہو جائے مرضی کے میری مرضی نبی کو بھی اللہ تعالی اجازت دے گا شفاعت کا حق دے گا اور پھر جس کے بارے میں شفاعت کرنی ہے اس کا نام دے دے گا ایسا بھی نہیں کہ نبی کو پرمیشن مل گیا کہ جس کو چاہو کرنو دس آدمی کا بس آدمی کا سوال دے گا چونکہ نبی کو خود پتا نہیں ہے کہ ہم جس کی شفاعت کر رہے ہیں وہ مرضی ایمان پر مرائے کی نہیں مرائے توحید والے ہی جائیں گے نا شفاعت سے جنرد ہو جس کے پاس توحید نہیں جائے گا کیا یہ تو دہا ہے بلکل کہ عقید توحید جس کے پاس ہوگی شفاعت سے بھی اسی کے حق میں ہو سکتی ہے نبی کو بھی یہ پتا نہیں ہے کہ میرے خاندال میں یا میرے نام پر مسلمان ہونے والے کتنے لوگ ہیں جو توحید پر قائم رہے اور کتنے لوگیں جو شفاعت کر چکے ہیں اس لئے نبی کو بھی اجازت نہیں ملے ایک کھلی پرمیشن کہ آپ پانچ سو آدمی کرنو جائیں گے بلکہ نام بائی نام پیا جائیں گا آپ کو بھی مل سکتا ہے ہم کو بھی مل سکتا ہے اولیاء کرام کو ملے گا شہدہ کو ملے گا صالحین کو ملے گا اچھے مومن جو توحید والے ہیں ان کو اللہ تعالی خوش ہو کے اجازت دے گا جس جس سے راضی ہوگا کوٹا دے گا دس آدمی لے جناب جبرت میں لیکن فلا 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 کیونکہ اللہ ہی جانتا ہے کہ توحید پر فلا فلا رہا ہے ہو سکتا ہے جس کے آپ شفاعت کر رہے دوسرے بڑے بڑے گناہوں میں رہے لیکن شرک نہیں کیا ہوگا اس لئے اللہ فرما ہے وہ اللہ ہی ہے جو اگلے اور پچھلے سب کے حالت کو جانتا ہے اس اللہ کے نام دوسرے کوئی نہیں ہے جو اگلے اور پچھلے سب کے حالت کو جانتا ہے رسول ہماری شفاعت کیسے کریں گے رسول نے توہم کو دیکھا بھی ہم سب لوگ توحید پر رہے یا شرک پر رہے یہ رسول کو پتا رسول اپنے وقت کے لوگوں کے تو گارنٹی لے سکتے ہیں لیکن بعض لوگوں کے گارنٹی رہ سکتے ہیں کیا نہیں رہ سکتے ہیں اس لئے رسول کو بھی پرمیشن نہیں ہو سکتی ہے کوئی جس کو چاہے اس کو کرے یہ شفاعت کا جو حق ہے یہ خاص اللہ کا حق ہے وہ جس کو چاہے گا یہ حق ہے یہ آپ کا ہمارا حق نہیں ہے یہ ایک عزت ہے جو اللہ تعالیٰ مہدار محشر میں ہر مومن موحید کو دے گا جو نیک بندہ ہے یہ ایک عزت دے گا صرف آپ عزت کے لئے ہے یہ خالص اللہ تعالیٰ کہ جسے چاہے وہ آپ کی شفاعت کے ذریعے جدت میں داخل کرتے ہیں تو شفاعت ایک عزت ہے آپ کا حق نہیں ہے آپ عبادت کرتے ہو آپ توحید پر رہے ہو تو یہ ہے تو آپ کا حق بلے گا آپ نے شرک نہیں کیا ہے اللہ کی توحید پر قائم رہے ہو تو یہ آپ کا تو حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جندت کریں لیکن شفارش والا جو راستہ ہے یہ صرف عزت ہے جو ایک مومن کو ملتا ہے اور اللہ کی طرف سے ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وطالہ نے خرمائے کیوں شفاعت حاصل نہیں ہے وہی اللہ ہے جو آگے اور پیچھے کے حال کو جانتا ہے اس کے علامہ دوسرا کوئی نہیں ہے جو علمے اور پیچھے حراب کو جانتا ہے اور کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے نبی ہو یا رسول جو اللہ کے علم کا احاطہ کر سکتا ہے اللہ کے علم کا احاطہ کوئی کرنے سکتا ہے اللہ نے جتنا علم جسکر دیا ہے وہ تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے علم کلی کا احاطہ کمان یا کسی کبس کے بات دیا تو عبادت کے لائے تو وہی ہوتا ہے جس کے پاس ساری چیز کا علم نہیں ہے وہ کیسے بات سکتا ہے مابود دیوان کے لائے اس کی جو قرصی ہے ہم اس کی باتات تو نہیں کر سکتے کہ اس کی قرصی کیسی ہی ہے ہم بس امام بکتے ہیں کہ اللہ نے بتائے کہ اس کی جو قرصی ہے وہ زمین و آسمان کرنے رہی ہے پورا زمین و آسمان کا ہے نا آپ اس کی قرصی کرنے رہے ہیں یہ حاطہ کیے ہوئے ہیں اس کی شکل کیا ہے کیسا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہمارا صرف امام ہے اس کو یہ چھوٹا سا دماغ میں اس کی مضاحت کر سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے نہ آپ کے سمجھ میں آنے والی بات ہے بس ایسی امام رہی ہے اس کو اور زمین و آسمان اور اس کائنات کے اندر جتنے بھی چیزیں ہیں اس کی حفاظت اللہ کے لئے باہر ہی نہیں ہے اس کی حفاظت اللہ کے لئے باہر ہی نہیں ہے ہمارے اور آپ کے لئے اپنے پریوار کو سنبھالنا ہی مشکل ہو جاتا آپ کو اپنا کارواری سنبھالنا مشکل ہو جا رہا ہے ہمیں سے کسی کو نوٹ گرنے سے بھوسد نہیں نوٹھی نہیں گر پا رہا وہ ہی بھاری ہے اس کے لئے اللہ اطالعہ پوری کائنات کا مالک ہے پوری کائنات کو چلا رہا ہے پوری کائنات کی حفاظت اللہ عنہ بھاری نہیں ہے تو مابود تو وہی ہو سکتا ہے جو پوری کائنات کا مالک ہو اس کے حفاظت بھاری نہ ہو جس کو elektطہ کی فکر نہ ہو جو اس کی حفاظت نہیں کر سکتا ہو کیسے مابود ہو سکتا ہے اس کے سامنے میں اس کے مقابلے میں کوئی بھی بلند ہے ہی نہیں ہم کتنے بلند ہو سکتے ہیں اپنے زمانے میں تھوڑی بلندی مل جائے آپ کو اپنے عمر میں مل جائے اپنے لوگوں میں مل جائے کسی ولی اور نبی کے مقابلے میں ہمارا بلند نہیں سکتے تو اللہ کے مقابلے میں تو کور بندر میں تو جو شخص سعیت القرصی کو سمجھے گا تو توہید والا ہوگا اور جو توہید والا ہوگا شیطان اس سے کوسو دور ہوگا فلسفہ کیا ہے کہ جو شخص صرف اللہ پہ ہی بھروسہ کرے گا اللہ کے علاوہ کسی اور پہ بھروسہ نہیں کرے گا شیطان نہ کمجھ کو برغلا سکتا ہے نہ اس میں کوئی کمزوری ڈال سکتا ہے نہ اس کو کوئی بیٹھا سکتا ہے نہ اسے کوئی نقصان کھوٹا سکتا ہے شیطان وہیں خلال ڈالتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ یہ کمزور ہے اس کا عقیدہ کمزور ہے اللہ پر پختہ یقین نہیں ہے تعاقی دل الدماغ میں رسکر وسرہ سے ڈالے گا وہ آپ کو اپنے آپ میں کمزور کر دے گا فولہ کیا کر دے گا آپ بھروسہ یقین ہو جاؤ گا جس میں توہید کی جتنی پختگی ہوں گی شیطان اسے اتنائی دور ہوگا اور جس کی توہید میں جتنی کمزوری ہوں گی بہت نہیں پریشان آل ہوں گا رات کے اندھیرے میں مکاری کے اندر کچھ کھڑایا تو ایک کمزور پیلوشی کا طہرہ شکال آگیا ہے وہ پریشان رہتا ہے لیکن جو توہید واضح ہوگا وہ بالکل نہیں گھمرایا گا یہ اللہ کی مرضی پھوٹا پھوٹا دنیا گئی مال آیا گیا بات خطب ہے سب اندھا کی مرضی سے ہو رہا وہ کبھی گھمرایا گیا نہیں پریشان نہیں ہوگا کاروبار میں فائدہ ہو رہا ہے تو بھی اللہ دے رہا ہے گھٹا ہوا تو اللہ تو توہید واضح تو بلکل بند آس جیتا ہے کیونکہ اس کو پکا یقین شیطان کی دار ہی نہیں گلتے گی اس کے پاس اس کی چکر میں پھستا ہی نہیں توہید واضح اور جو نہیں پھسے گا اس کی چکر کو شیطان سے دور رہے گا اور جب شیطان ہے اسے لوگوں سے دور رہے گا تو دائنسی واضح گھر بان سب محفوظ ہوگا فرشتے اس کی حفاظت میں ہوگا اور جو توہید واضح پکا ہوگا تو مرنے کے لازے جانے پہ تو جائے گا ہی جائے گا جیسا کہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اور جنت کے بیچے موت رکا وٹ ہے زہر سی بات اگر توہید والا ہے توہید پہ مرا ہے وہ شیط اس نے کیا نہیں ہے یا زندگی میں کبھی ہوا ہے تو اس میں دعا استخفاد کر رکھا ہے تو اس کا ٹکالہ کیا ہے جنت کے لام اگر وہ توہید والا ہے تو اسی لطر اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آیت القرصی پڑھے گا پڑھنے کا مطلب اس پر عمل کرے گا اس کا عطیقہ رکھے گا تو یہ ہے پاورفل آیت القرصی جن بھائیوں کو یاد نہ ہو وہ یاد ضرور کر رہے ہیں اس کو تاکہ وہ سلام کرنے کے بعد پڑھیں رات کو سوتے ٹائم جو وہ پڑھ لیا دیجئے کہ وہ سوتے ٹائم آپ پڑھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو اگر محفوظ آپ کے اولاد محفوظ ہر طرح کے پریشانیوں سے آپ دور ہو جائیں گے پڑھ کے سوئیے اب بندہ سوئے کوئی پریشانی نہیں ہوگی یہ اللہ کے رسول میں فرمائے آیت القرصی ضرور پڑھئے سلام پھیلنے کے بعد ہاتھ فرض برماظ میں تاکہ جن بھائی آپ کی پڑھ جائیں اور پڑھئے تو اسی عدیقے کے ساتھ پڑھئے اسی توحید کی اماری اور عدیقے کو سامنے رکھ کے پڑھئے تاکہ آپ پر شیطان کا کوئی اثر نہ ہو شیطان آسکر اللہ تعالیٰ ہمیں وحافظ ہمیں